موسیقی آپ دیکھیں آپ کا کشن نمبر 11 تو امید کرتا ہوں کہ اس کے پہلے کے جو سارے کشنس ہیں وہ آپ کو اچھے سے تیار ہو گئے ہوں گے چلیے اب دیکھیں آپ کا کشن نمبر 11 پہلے کشن کو سمجھئے کشن کیا کہہ رہا ہے کشن ہے آپ کا کہ how did you help اب یہاں بھی بات وہی ہے جو آپ پہلے سے سمجھتے آ رہے ہیں help مدد کرنا ہو گیا آپ اسے پاسٹ میں لے جائیں گے کیونکہ did لگائے تو یہ ہو جائے گا آپ کا مدد کی how مطلب ہو گیا کیسے کہ ورجو نے کیسے مدد کی the woman عورت کی feed میس ہوتا ہے بوجن کھلانا تو آپ کو پتا ہے کہ ورجو جب وہ کھڑکی میں سے اندر دیکھ رہا تھا تو بچے اس کے بھونکے بیٹھے تھے تو اسی کے اوپر کشن ہے کہ ورجو نے کیسے مدد کری بوجن کھلانے میں کس کو ہر children اس کے بھونکے بچوں کو تو اس کے بچوں کو بوجن کھلانے میں ورجو نے کیسے مدد کری بات میرے کیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کانی کے کون سے پورسن میں اس کو لے جانا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا یعنی آنسر کی کانی کیا بننی چاہیے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ ورجو نے اس عورت کے بچوں کو بوجن کھلانے میں مدد کیسے کری تو برجو نے کیسے مدد کی جب اس وومن نے اس سے یہ کہا کہ سوامی جی میں بھاگی مان ہوں کہ آپ کے دن پہر میری اس کٹیا میں پڑے لیکن اتنی دربا گسالی بھی ہوں کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں یعنی گھر میں ایک آناچ کا دانا تک نہیں تو یہ سن کر برجو چک چاپ سے پیچھے لوڑ گیا اور برجو نے کچھ نہیں کہا برجو سمجھ گیا کہ یہ جو بچے ہیں وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تو اس کے بعد برجو جاتا ہے تو جو گاؤں تھا اس گاؤں میں جو پتلی گلیاں تھی ان میں گھومتا ہے اور چونکہ وہ پہلے سے چور رہا تھا تو اس نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا کہ یہ کوئی پساری کی دکان ہے اور جا کر کے اس کا تعلیٰ توڑ دیتا ہے اور وہاں سے کھانے پینے کی جو دو سامان کی جو دو بوریاں تھی وہ لاکر کے اس عورت کو دے دیتا ہے اور کیا دیتا ہے کہ یہ جو سامان ہے اس سے تم تین مہینے تک بڑے آرام سے اپنے بچوں کو بوجن کھلا سکتی ہو تو یہ اس کے آنسر کی کہانی ہے جو آپ کو اپنے سبدوں میں لکھنی ہے اب دیکھیں یہاں پہلے آنسر کے ورڈ میننگ کیا ہے کہ ہی بروگ دا بگ لوگ تو برجو نے بوجن کھلانے کے لیے کیا کیا کہ ہی بروگ اس نے توڑا دا بگ لوگ بڑا تالا کائکہ گروسری کا مطلب ہوتا ہے پساری کی اور اسٹور کا مطلب دکان اسٹور روم تو پساری کی ایک جو دکان تھی اس کا ایک جو بڑا تالا بار لگا ہوا تھا اس نے اس کو توڑا اور نہ کیول توڑا بلکہ اندر جا کر کے بھرا چاہے آپ انہیں سیکس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بگ بیک کہہ سکتے ہیں لارج بیک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس نے دو بورے بڑھ لیے کائی سے بھر پروویزن پروویزن مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کا سامان تو برجو نے کیا کام کیا آپ کو یہ ایک ایک کر کے وہ لکھنا ہے کہ پہلے تو برجو نے کیا کیا بروگ توڑا توڑ کر کے اندر پہنچ گیا اس کے بعد اندر جا کر کے کیا کیا فیلڈ بھرا ٹو سیکس بھر پروویزن اور اندر جا کر کے دو بڑے بڑے بورے اس نے بڑھ لیے اس سامان سے وچ جن کو یعنی ان دونوں بوروں کو تو اس کے لیے لگایا ہے جن کو ہی گیو اس نے دے دیا تو دا وومن اس عورت کو تو کس طریقے سے اس کے بھونکے بچوں کو ووجن کھلانے میں مدد کری تو یہاں آپ کو قبل دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ ایک تو اس نے ایک بڑی سی دکان کا تعلہ توڑا تو ہی بروگ اس نے توڑا پاسٹ میں لے جائیں گے تو بریک کا سیکنڈ فرم کیا ہو جائے گا بروگ کہ ہی بروگ ڈا بگ لوگ کہ اس میں بڑا تعلہ توڑا کائی کا تعلہ تھا یہ ایک پساری کی دکان کا تو ہی بروگ ڈا بگ لوگ آف آ گروسری اسٹور یہاں تک لکھ دیں گے اور اس میں سے اندر سے کیا بھر لیا دو بڑے بورے بھر لیے and filled two sex and filled اور بھر لیا two sex دو بوروں کو کائی سے with providence کھانے پینے کے سامان سے اور یہ جو سامان تھا یہ جو بورے تھے وہ اس نے دے دیئے کہ which جن کو ہی gave اس نے دیا کس کو دیا to the woman اس عورت کو تو بہت easy answer ہے اگر آپ سوچ کر سوچ کر کے اگر آپ لکھتے ہیں تو answer میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو learn کرنے کی ضرورت پڑے آپ سوچ کر بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ ورجو نے کس طریقے سے مدد کری کہ ورجو نے ایک بڑا تالہ توڑا توڑنا آپ کو پتہ ہی ہے سیکنڈ فارم کرنی ہے پاسٹ میں لے جانا ہے کہ ورجو بڑا بگ لوگ لوگ آئے گا تھا تو یہ کلیر ہے کہ وہ چونکہ ان کی بھونکے بھونکے بچوں کی مدد کرنا چاہ رہا تھا تو یہ بات کلیر ہے کہ وہ کھانے پینے کے سامان کی دکان کوئی توڑے گا تو تو یہاں تک کومن سینسے آپ لکھ سکتے ہیں اور اندر جائے گا تو سامان سے بھر کر کے پیکٹ لے کے آئے گا تو یہاں اس کو کہہ دیا انڈ فیلڈ ویڈ ٹو سیکس انڈ فیلڈ ٹو سیکس وہ بھی کائی سے بھر لیے بھر پروویزنز کھانے پینے کے سامان سے اور ان کو اس نے دے دیا اس عورت کو تو وچھ جن کو ہی گیب اس نے دیا تو یہاں بھی گیب کا سیکنڈ کر دیا گیب کہ وچھ ہی گیب ٹو دہ بومن جن کو اس نے اس عورت کو دے دی کلیر چلیئے اس کے بعد دیکھیں آپ کا کوششن نمبر ٹویل کوششن پہلے یہاں بھی دیکھئے کیا کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ سوامی اروسو ری ایکٹ اب یہاں سوامی اروسو کا ری ایکشن پوچھائے ری ایکٹ اور ڈیڈ لگائے ری ایکٹ مطلب پرتکریا اور پرتکریا میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کوئی ایکشن ہوگا اس کے بعد جو ہوگا وہ ری ایکٹ ہوگا تو پہلے کوئی ایکٹ ہوگا اور تب اس ایکٹ پر جو ہوگا وہ ری ایکٹ ہوتا ہے تو ہاؤ ڈیڈ دا کوششن آپ کا کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھئے کہ ہاؤ ڈیڈ سوامی اروسو ری ایکٹ کہ سوامی اروسو نے کیسے ری ایکٹ کیا ری ایکٹ کیا اس کا مطلب جرور کچھ ایکٹ ہوا ایکٹ کائے کا کس ایکٹ پر تو وہ ایکٹ ہے برجو کی چوڑی کہ ہاؤ ڈیڈ سوامی اروسو ری ایکٹ جب ورجو نے بولا ورجو نے بتایا ہم اس کو وارٹ جو یہاں وارٹ کا مطلب کیا نکلے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ڈبلو ایچ ورڈ جو ہوتے ہیں جتنے بھی کشن ورڈ جو ہوتے ہیں اگر ان کے بعد آپ کو یہ ملتا ہے کشن مارک ملتا ہے تو ایسی ستیدی میں ان کا جو سنس ہوتا ہے وہ کہ سے ہوتا ہے اگر یہ نہیں یہ کنجیکشن کے روپ میں کام آتے ہیں تو ان کا سنس جا سے ہو جاتا ہے تو یہاں چونکہ جو کشن مارک لگا ہے وہ اس ہاؤ کے لئے لگا ہے کہ ہاؤ دیڈ سوامی اروسو ری ایکٹ کہ سوامی اروسو نے کیسے ری ایکٹ کیا جب ورجو نے ان سے کہا وارٹ جو اس کے بعد ہی ہیڈ ڈن اس نے کیا کہ جو کام وہ کر کے آیا تھا تو یہ کام پچھلا ہے پاسٹ میں بھی اگر آپ دو کام کی چرچہ کر رہے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کام پہلے ہوتا ہے اور دوسرا کام اس کے بعد میں ہوتا ہے تو پہلے ہونے والے کام کو آپ پرفیکٹ میں لے جاتے ہیں تو یہاں پہلے کونسا ہوا اس کی چوری کا کام پہلے ہوا اور اس کے بعد سوامی اروسو کا ری ایکٹ ہوگا تو اس لئے یہ آپ کا پاسٹ انڈیفنیٹ میں کہ ہاؤ ڈیڈ سوامی اروسو ری ایکٹ کہ سوامی اروسو نے کیسے ری ایکٹ کیا جب ورجو نے ان کو بتایا جو ہی ہیڈ ڈن اس نے کیا تھا کہ ورجو نے جب اپنے کام کو بتایا کہ میں نے یہ کر دیا تو اس کے بعد سوامی اروسو کا ری ایکٹ کیا تھا یعنی ورجو نے کیا بتایا ان کو ورجو نے جا کر کے ان کو بتایا کہ سوامی جی میں نے آج چوری کری ہے تو اس چوری والی بات کو سن کر کے سوامی اروسو کا ری ایکٹ کیا تھا کلیئر؟ آنسر کے برڈ میننگ دیکھئے جب ورجو نے ان کو بتایا جب ورجو نے ان سے کہا کہ اس نے چوری کری ہے دیکھئے یہاں تھا کہ جو اس نے کیا اور اس نے جو کام کیا تھا میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ جو اس نے کیا میں نے کیا کر دیا کہ اس نے چوری کری ہے پر کس کے لیے کہ فوردہ بومین عورت کے لیے کری ہے انڈ ہر ہنگری چلٹرن یہ اس نے جرور جوڑ دیا کہ سوامی جی میں نے چوری کری ہے پر یہ چوری اس نے بتایا کس کے لیے اپنے لیے نہیں فوردہ بومین میں نے اس عورت کے لیے کری ہے انڈ ہر ہنگری چلٹرن اور اس کے بھونکے بچوں کے لیے کری یعنی یہ بات بھی ورجو نے بتائی کہ میں نے چوری تو کری ہے لیکن ان دونوں کے لیے کری ہے اپنے کسی لاو کے لیے نہیں کری لیکن یہاں بھی سوامی عربسو نے لاسٹ میں جا کر کے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ your ends can't justify your means یعنی تمہارے سادنوں کو تم نے کہہ دیا کہ میں نے یہ بھونکے تھے اس لئے کری ہے تو اس سے تمہارے جو سادن ہے تم نے ان کا پیٹ بھرا چوری کر کے بھرا تو وہ تمہارے سادن صحیح نہیں ہو جاتے سمجھ میں آئے کی نہیں تو آپ کا بتانا ہے کہ سوامی عربسو کا یہاں ری ایکٹ کیا تھا تو سوامی عربسو یہ بات سن کر کے کہ تم نے چوری کری ہے ایک دم سے ناراج ہو گئے بہت زیادہ کرودت ہو گئے اور انہوں نے برجو سے کہہ دیا کہ میں نے تم سے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ اگر مجھے تمہاری ایک بھی گلتی لگی تو میں تمہیں باہر کر دوں گا تو بیسا ہی انہیں یہاں کیا سوامی عربسو کا یہاں فالٹ تھا تو اس لئے انہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ تم آج سے مجھے اپنا یہ چہرہ مت دکھانا تو پورے آنسر کے برڈ میننگ دیکھئے تو برجو نے بتا دیا کہ ہی ایڈ اسٹولن اس نے چوری کری ہے اب یہ پرفیکٹ میں کیوں گیا آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا بین برجو ٹولڈ ہم جب برجو نے ان کو بتایا جب بتایا یہ کام اس سے پہلے کہا ہے تو یہ پرفیکٹ میں جائے گا کہ ہی ایڈ اسٹولن اس نے چوری کری فار دا بومن عورت کے لئے کری اور اس کے دو بھونکے بچوں کے لئے کری اس پہ سوامی اربسو کا ری ایکٹ کیا تھا وہ اب آئے گا سوامی اربسو گوٹ بیری اینگری یہ ری ایکٹ تھا کہ سوامی اربسو ویری اینگری ہوئے گیٹ کا پاسٹ ہو گیا گوٹ کہ سوامی اربسو بہت کرودت ہوئے اور اس سے کہا تو سوامی اربسو گوٹ ویری اینگری کہ سوامی اربسو بہت کرودت ہوئے اور اس سے کہا کیا کہا کہ to go away چلے جاؤ سامی اربسو نے ترنت کہا کہلے تو وہ God very angry کہ وہ بہت کرودت ہوئے and asked or wolle to go away چلے جاؤ سامنے مت ٹھہرو and go away اور چلے جانے کے لیے کہا and never show اور کبھی مت دکھانا کبھی نہ دکھانے کے لیے کہا his sinful face اس کا پاپی چہرہ sin پاپ ہوتا ہے sinful پاپ سے بھرا ہوا مطلب پاپی تو سامی اربسو کی نجر میں اب برجو کا چہرہ بھی sinful ہو گیا تو سامی اربسو نے کہا and never show اور کبھی مت دکھانا his sinful face تمہارا یہ پاپی چہرہ آگئے ان دوبارہ اور انہوں نے یہ کہا دیا کہ تمہارا یہ جو چہرہ ہے اسے مجھے دوبارہ مت دکھانا اب یہاں آپ کو جو main باتیں وہ پکڑنی ہیں پہلے تو کشن سے کتنا لکھنا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کشن آپ کا کیا تھا کہ how did سامی اربسو react کہ سامی اربسو نے کیسے react کیا ٹھیک وین برجو ٹول ہم جب برجو نے ان کو بتایا what he had done جو اس نے کیا تھا تو آپ کیا دیں گے کہ وین برجو ٹول ہم جب برجو نے ان کو بتایا what he had done جو اس نے کیا تھا یہ سن کر کے سامی اربسو got very angry سامی اربسو بہت کرودت ہو گئے ٹھیک اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں تو کچھ اور لکھائے تو جو کام what he had done جو اس نے کیا تھا چاہے تو آپ یہ لکھ دیں اور چاہے وہ کام ہی لکھ دیں جو اس نے کیا یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں that he had stolen یہی تو اس نے کیا تھا تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں that he had stolen کہ اس نے چوری کری ہے یہ اچھی بات ہے اگر آپ یہ بھی لکھ دیتے ہیں تو اور اچھا ہے بالکل clear ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے سیدھے سیدھے کہ بہن برجو ٹول ہم کہ جب برجو نے ان کو بتایا that he had stolen کہ اس نے چوری کری ہے چوری کس کے لیے کری ہے تو for a woman ایک عورت کے لیے کری ہے end اس کے دو بھونکے بچوں کے لیے end her hungry یہ اس نے بچارے نے بتا دیا سوامی اروسو کو کہ میں نے چوری کری ہے ان کے لیے کریے اب اس پر سوامی اروسو کا react کیا تھا وہ آپ کامہ لگا کر کے لکھ دیں گے تو بہن برجو ٹول لیم جب برجو نے ان کو بتایا تو he got very angry یا سوامی اروسو got very angry سوامی اروسو بہت سکرودت ہو گئے تو جب برجو نے ان کو بتایا when were you told him یہاں سے یہ آئے گا سوامی اروسو got very angry کہ سوامی اروسو بہت سکرودت ہو گئے and asked him اور اس سے بولے and asked him اب یہاں جو ان سے کہا وہ ایک آرڈر تھا تو اس لیے two لگا کر کے آپ دونوں لکھ دیں گے پہلے تو ان نے کہا کہ two go away چلے جاؤ اور دوسرا کہا کبھی دکھانا بھی مت دوبارہ چہرہ تو پہلے ان نے کہا کہ two go away چلے جاؤ and never show اور کبھی مت دکھانا he just sinful face again تو یہاں ڈائریکٹ آپ کو یاد کرنا ہے کہ سوامی اروسو کا ری ایکٹ کیا تھا اور بہت ایزی ہے اگر آپ سوچ کر لکھتے ہیں تو ایک دم ایزی ہے کہ when virju told him جب virju نے ان سے کہا تو سوامی اروسو بہت کرودت ہو گئے تو آپ کیسے لکھیں گے کہ سوامی اروسو got very angry بہت کرودت ہو اور آدھے دیا and asked him اور اس سے کہا imperative sentence ہے انہیں جوڑنے کے لئے آپ two کا use کریں گے تو کیا کہا گیا کہ two go away چلے جاؤ اور کبھی دکھانا بھی مت and never show کبھی مت دکھانا his sinful face تمہارا یہ پاپی چہرہ again دوبارہ تو چلے جاؤ اور اپنا یہ پاپی چہرہ کبھی دوبارہ مت دکھانے میرے خیال سے answer آپ کو ٹھیک سے learn ہو گیا ہوگا کہ when virju told him جب virju نے ان سے کہا اب جو virju نے کہا کہ what he had done یہ question میں تھا تو یہ جو بات ہے کہ what he had done جو اس نے کیا تھا تو آپ چاہے تو یہ لکھنے چاہے وہ کامی لکھتے کامیاں کیا ہو گیا کام یہ تھا کہ that he had stolen اگر آپ کام لکھیں گے تو ایسی استدی میں آپ کو that لگانا کہ when virju told him جب virju نے اس سے کہا that he had stolen کہ اس نے چوری کری ہے پر چوری کس کے لیے کری ہے یہ بھی اس نے بتایا that he had stolen for the woman کہ اس نے عورت کے لیے کری ہے and her hungry children اور اس کے بچوں کے لیے کری ہے اپنے لیے نہیں کری لیکن یہ سن کر بھی سوامی عربسو got very angry سوامی عربسو بڑے کرو دے تو اور پھر عادیس دیا and asked him عادیس کیا تھا کہ تو go away چلے جاؤ and never so اور کبھی مت دکھانا each sinful face اپنا پاپی چہرہ آگین دوبار clear میرے خیال سے تو اچھے سے لرن ہو جانا چاہیے چلے اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو next answer salon ڑا ڑی ډ ڑا 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 ڑ ڑا ڑا